نمسکار میں ہوں آشیستری پارٹی آپ کے ساتھ نیوزیٹین مدی پردیش 37 گھڑ پر مدی پردیش کی دن بھر کی خبروں پر نظر ڈالیں گے پردان منطوری نریندر موڈی پچیس تاریخ کی یعنی پنڈیدین دھیال اپادیائی کی جوئنتی پر بھوپال آ رہی ہیں وہ یہاں پر بی جے پی کے کارکرطا محاکم بھمیں بھی شامل ہوں گے اور چناو کے لیے پارٹی کو طاقت دینے کا کام کریں گے پی ایم کے اس دورے کے مدی نظر بی جے پی نے ابھوت پورو تیاریاں کی ہیں ایک رپورٹ پردان منطوری نریندر موڈی وہ شخصیت جو ون مین آرمی کی طرح ہے جہاں جاتے ہیں ایک طرفہ محول بن جاتا ہے تب ہی تو مدھیا پردیش کے چنانوی گھرن میں ویجائے پتا کا پھیرانے اور کارکرطاوں میں جیت کا دم بھرنے کے لیے پی ایم بھوپال آ رہے ہیں اور جب پارٹی کا سب سے بڑا اور بھروسی مند چہرہ راجدھانی میں پہنچ رہا ہو تو تیاریاں بھی سب سے شاندار ہی ہوں گی پچیس ستمبر کو بھوپال پہنچ رہے بی ایم موت کارکرطاؤں کے مہا کمبھ میں ہوں گے شامل پارٹی کارکرطاؤں میں بھریں گے جوش چنانو میں ویجائے پتا کا پھیرانے کا پرانک پچیس تاریخ کو جب یہ موڈی بھوپال پہنچیں گے تو ان کا سواغت بھی بے حد خاص انداز میں کیا جائے گا ان کے سواغت کے لیے راجدھانی کو خاص طور پر سجایا گیا ہے کیندری منطریوں سے لے کر پارٹی کے پتا دھکاریوں نے شہر میں جگہ جگہ چوک چراہوں پر خاص سجاوٹ کی ہے بھوپال کا جمبوری میدان ہوا تیار جمبوری میدان میں بی جے پی کا مہا کمبھ مہا کمبھ میں شامل ہوں گے پی ایم موڈی دو گھنٹے تک کارکرطاؤں کے بیچ رہیں گے پی ایم پی ایم موڈی کے بھوپال کارکرم کے بات کریں تو صبح قریب دس بچ کر پچپن منٹ پر پی ایم بھوپال پہنچ جائیں گے اور وہاں سے بے سیدھے ہیلیکاپٹر کے ذریعے جمبوری میدان پہنچیں گے جہاں دو گھنٹے تک پی ایم اس مہا کمبھ میں حصہ لے کا دو ہزار تیس کے ساتھ ہی دو ہزار چوبیس کے لیے بھی جیت کی پرن بھیری بچائیں گے اور پھر دو باہر ایک بچے پی ایم بھوپال سے دلی کے لیے روانہ ہو جائیں گے بی جی پی کا یہ سب سے بڑا کارکرم کہا جا رہا ہے تب ہی تو مہا کمبھ اسے نام دیا گیا اس مہا کمبھ میں لاکھوں کی سنکھیا میں کارکرطاؤں کا جھٹان ہوگا وہیں پی ایم کے دورے کو دیکھتے ہوئے سرکشہ ویوستہ کافی تگڑی ہے پی ایم کی سرکشہ کے لیے چاک چوبند تیاری چار ہزار پولیس بلکی رہے کی تیناتی چھپیس آئی پی ایس افسروں کی بھی ڈیوٹی لگائے گئے ایس پی جی این ایس جی کی ٹیم نے بھی ڈالا ڈیرہ اینٹی ٹرون سسٹم بھی ہوا سک رہی ہے ہم سب کارکرطاؤں کو مارد رسند ویشو کی نیتا کا ملے گا پلک پاوڑے بچھا کر سبھی کارکرطہ اور جنتہ مودی جی کے سواگت کے لیے بندن کے لیے امینندن کے لیے آتر ہے ان کی سرکشہ کی دشتی سے بھی لگ بگ چار ہزار بل لگایا گیا ہے پچیس آئی پی ایس افسر اس میں تینات کیے گئے ہیں ایس پی جی این ایس جی کی ٹیمیں آ چکی ہیں اور انہوں نے بھی ویوستہ سمال لی ہے اینٹی ڈروم سسٹم بھی لگایا گیا ہے وہاں پر ڈی ایف ایم ڈی ایچ ایچ ایم ڈی یہ سسٹم بھی وہاں پر لگائے گئے ہیں سرکشہ کی دشتی سے کارکرتاؤں کے مہا کمبھ میں لاکھوں کی سنخیہ میں لوگ جھٹیں گے اور ایسے میں کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو اس لحاظ سے بھوپال کے کئی سکولوں نے سوموار کو چھٹی گھوشت کر دی ہے وہی راج سرکار نے پی ایم کے کارکرام کو لے کر تین کیبنٹ منتریوں کو ذمہ داری دی ہے گرہ منتری نرطم مشرا، بھوپیندر سنگھ اور وشواس سارنگ کو منسٹر انویٹنگ بنایا گیا ہے بتا دیں کہ پردیش کے پانچ سمبھاگوں سے بی جے پی کی نکالی گئی جن آشیرباد یاترہ کا سماپن بھوپال کے جمبوری میتان میں ہوگا اور پی ایم پارٹی کارکرتاؤں میں جیت کے لیے جوش بھرنے کے ساتھ ہی یہاں پہنچ کر ویجائے کی رنبھیری بچائیں گے اور اسی کے تحت جمبوری میدان پر تیاریاں لگ بگ پوری ہو گئی ہیں بی جے پی کے پردیش ادھیکش ویڈی شرمہ کیندری منتری نریندر سنگھ تومر اشوینی ویشنو مہا سچیف کیلاش ویجے برگیہ نے جمبوری میدان پہنچ کر تیاریوں کا جائزہ لیا اس موقع پر بی جے پی کی یاترہ پر آدھارت پردرشنی کا بھی ادھگھاٹن کیا گیا بھاجپا پردیش ادھیکش ویڈی شرمہ نے نیوز زیٹین سے خاص بارچیت میں کہا کہ پی ایم موڈی کل سب ہی کاری کرتاؤں کو سمبودھت کریں گے ہم سب ویجے شری کا سنگلپ لے کر آنے والے چناو میں آگے بڑھیں گے دیش کے پردان منتری نریندر موڈی کل بھوپال سے دیش اور پردیش کے کارکرتاؤں کو سمبودھت کریں گے کارکرتا مہا کمبہ کا آئیو جن رازانی بھوپال میں کیا جا رہا ہے اور اس کارکرم کے لیے کر تمام تو تیاریاں ہیں وہ پوری ہو چکے ایک بھویے پردرشنی بھی یہاں پر لگائی گئی ہے جس کے جریے جنسنگ اور جنسنگ سے بھاشپا تک کا جو سفر ہے وہ یہاں پر بتایا گیا ہے اور آج بی جے پی کے پردیش اندیکش ویڈی شرما کیندری منتری نرین سنگھ تومر سمیت تمام جو منتری ہیں نیتا ہیں انہوں نے اس پوری پردرشنی کا ابلوکن کیا ہے اور اس پردرشنی کا اوڈھاٹن بھی کیا ہے اور اس کے لیے آپ یہاں تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں جو بھوپال کا احتیاسک جمبوری میدان ہے جہاں آج سے پہلے بھی کئی احتیاسک کارکرم ہو چکے ہیں وہاں ایک اور احتیاسک دن سر کل آنے والا ہے کل ایک اور بڑا دن کل ہمارے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک ایک کارکرتا کے لیے بہت بڑا دن ہے اور کل احتیاسک دن ہوگا کہ کارکرتا مہا کمب کو دنیا کے سربادک لوگپری نیتا مانی پردھان منتری نیرند مودی جی سمبودیت کریں گے بھارتی جنتہ پارٹی کے سبھی کارکرتا پرتے گودھ سے لاکوں کی سنکہ میں اپستیت ہوں گے ابھی پردرشنی کا اوڈھکٹن ہوا ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کی بیچار یاترہ ہے اسے بیچار یاترہ کو سنگٹھن کی بیچار یاترہ اور سنگٹھن سرکار کے مادھیم سے کس پرکار سے بھارتی جنتہ پارٹی نے کام کیا ہے کس پرکار سے سرکار نے پنڈے دینڈالپادہ جی کے بیچاروں کو جمین پر انتودے کے بیچار کو جمین پرتا رہا ہے تو اس پرکار سے اس پردرشنی میں ان ساری چیزوں کو بھی کارکرتا دیکھیں سر دوہزار تئیس کے مشن کو لے کر کل کا دن کتنا آپ اہم مانتے ہیں کل کا دن بہت مہتپون ہے اور یہاں سے بیجے کا سنکلپ لے کر کے سبھی کارکرتا مانی پردھان منتری جی ہمیں جو آسیر بات جائیں گے ہمیں جو پاتھے جائیں گے اور اس سنکلپ کو لے کر کے کل ہم بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک ایک کارکرتا بوتھوں پر جا کر کے بوتھ بیجے کو لے کر کے سنکلپ کے ساتھ کھڑاؤ بیجے پی کے پردیشن دیکش ویڈی شرما ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ پی اے موڈی کا منتر لے کر سبھی کارکرتا کل یہاں سے اس آبان کے ساتھ جائیں گے کہ آنے والے چناؤوں میں چاہے وہ دوہزار تیس کا ویدان صبح چناؤ ہو یا لوگ صبح چناؤ ہو دوہزار چوبیس کا بیجے بی کو جیت دلانی ہے بہرحال دیکھنا ہوگا کہ کل کا آئیو جن کتنا بھبے ہوتا ہے اور اس سے پورے دیش اور پردیش میں کتنا بڑا محسن جاتا ہے ویڈیو جنرلیس کھلان سنگھ کے ساتھ نیوزیٹین کے لیے بھوپال سے واسو چورے اور بڑھتے آگے آپ کو بتا دیں کہ کارکرتا مہاکمب کی مہا تیاری بیجے پی نے پیلے چاول باٹ کر کارکرتاؤں کو لوگوں کو نمترن دیا ہے یہاں آنے کے لیے بھوپال میں کارکرتا مہاکمب میں آنے کے لیے جنتا کو نمترن دیا گیا پیلے چاول باٹ کر کارکرتا مہاکمب میں جنتا کو نمترن دیا گیا دراصل پیلے چاول باٹ کر یہ نمتران دیا گیا منتری وشواس سارنگن ریلی نکالی ہے اور وہاں پہنچے سبھی لوگوں کو پیلے چاول دے کر کے کارکرتاؤں کو نمترت کیا ہے جو کہ بھارتی پرمپرا میں پیلے چاول شب سنکیت مانا جاتا ہے کسی کو شب کاریا کے لیے امنترت کرنے کا یہ اپنا پرمپرک طریقہ ہے بھارتی سنسکرتی کا ساناتندھرم کا اور ایسے میں اسی کے تہہت لوگوں کو نمتران دیا گیا ہے ہم سب کے نیتا 25 ستمبر کو بھوپال بنا رہے ہیں کارکرتاؤں مہاکمب کو سمبوزت کرنے 25 سالنگ کو صبح 10 بجے جمہوری میدان میں لاکھوں کارکرتاؤں کو نریندر موزی جی سمبوزت کریں گے آج ہم نے نریندر موزی جی کو سنے اور کندری منتری جوتی ردتے سندھیا راجنیتی کے دگج کھلاڑی کے ساتھ ایک کرکٹ پریمی بھی ہیں سندھیا ان دور میں بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ کھیلے گئے ونڈے میچ کو دیکھنے کے لیے پہنچے اور نیوز 18 سے خاص بادشریت میں سندھیا نے کرکٹ سے جھوڑے اپنے انوبہو ساچھا کیے ہمارے ساتھ ایک ایسی سکسیت ہے جو راجنیتی اور میدان دونوں ہی پیچ پر بیروڈیوں کے چھکے اڑانے میں ماہی رہے ہیں وہ خاص مہمان ہے کندری منتری جوتی ردت سندھیا جی سر سب سے پہلا سوال بھولکہ اسٹیڈیم اور سندھیا جی کتنا گہرا ناتا ہے دیکھئے میرا تو ایک بھاونات مگ لگاو ہے کیونکہ اسٹیڈیم کی نیو اور اس کی سوچ اور وچاردھارا MPCA کے ہمارے سمست پریوار گروں نے ساتھ میں مل کر رکھی تھے اور یہ اس کالکھنڈ کی بات ہے جب کہا جاتا تھا کہ اسمبو ہے کتنے کم سمیہ میں اسٹیڈیم کو تیار کرنا اتنے کم راشی میں سٹیڈیم کو تیار کرنا اور میرا MPCA کا سمپون پریوار ہم سب نے ساتھ مل کر محنت مشکت کے آدھار پر ریکارڈ ٹائم میں سٹیڈیم ہم نے تیار کیا اور سب سے دیش میں سب سے کم راشی میں چالیس کروڑ ڈوپے کی راشی میں سپون سٹیڈیم کا نرمان ہم لوگ کر پائے تھے اور ہمارا ہولکر سٹیڈیم ایک ہائی سکورنگ پچ صدیورہ ہے ہولکر سٹیڈیم میں بڑے رومانچک میچ آئے اوجد کیے گئے ہیں اور اس کا ایک سب سے بہتری ندھارن آج ہم کو دیکھنے کو ملا ہے جہاں قریب قریب چار سو رن بھارتیہ ٹیم نے سکور کی ہے اور یہ اس بات کا پرمان ہے کہ بھارتیہ ٹیم کی شمتہ کتنی آج بڑھ چکی ہے جیسے بھارت وشوہ پٹل پر اجاگر ہو رہا ہے ویسے بھارتیہ ٹیم خون روپ سے کرکٹ کے پٹل پر اجاگر ہو چکی ہے سر ایک واقعہ ہے سر ڈان بریڈمن نے آپ کو ایک بیٹ گفٹ کیا تھا سر کیا ہے وہ پراہ واقعہ یہ چالیس سال پہلے کی بات ہے میں اپنے پوجے پتا جی کے ساتھ آسٹریلیا کے دورے پہ گیا تھا اور سن انیس سو اٹھیاسی میں ڈان بریڈمن کے ساتھ سو بھاگیاں مجھے ملا ملاقات کرنی کی اور اس سمیہ میں انہوں نے مجھے ایک بیٹ پریزنٹ کیا تھا اور آج بھی وہ بیٹ میرے کمرے میں ہیں اور میرے دل کا ایک بہت مہترپون بھاگیاں میں اپنا سو بھاگیاں مانتا ہوں کہ آج بھی ان کا ایک انگ اگر میں کہہ پاؤں تو آج بھی میرے ساتھ سر راجنیتی اور کرکٹ آپ کو براست میں ملی ہے سر راجنیتی کی پیچ پر سر آپ جم کر چھوکے چھکے لگا رہے ہیں اگر سر راجنیتیم نہیں ہوتے تو کیا بائیس گچ کی پیچ میں بلو جرسی میں نظر آتے ہیں سندھیا جی میرا ایک صدی پریم کرکٹ کے ساتھ رہا ہے اور میں مانتا ہوں کہ سب سے بڑی سیک جو اس کھیل سے ہر بیٹی کو ملتی ہے وہ سیک ہے سپورٹسمنٹ سپیرٹ کی اور جرور کھیل کے میدان پر کھیل کے پچ پر پورن پرتیس پردھا کی وچار دھارہ کے ساتھ بیٹی کو کھیلنا چاہیے جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے آپ بلے بلو جرسی میں نظر آتے ہیں جلور جہاں بھی موقع ملتا ہے ایک پچ اور کرکٹرز کو آپ دیکھ پاؤ اور بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ پاؤ تو اپنے آپ کو میں کابو میں نہیں رکھ سکتا اور بھارت بنام اسٹریلیا کے میچ کو دیکھنے کے لیے جو تیرہ دیتے سندھیا کے بیٹے مہان آریم یہاں پہنچے تھے اور انہوں نے یہاں پہنچ کر میچ دیکھا اور میڈیا سے خاص باتشیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کا راجنیتی میں آنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے فیلحال ان کو مدھیپردیش کرکٹ بورڈ کو آگے بڑھانا ہے دراصل مہان آریمان سندھیا گوالیر ڈیویجنل کرکٹ آسوسییشن کے اپادھیاکش ہیں اور انہوں نے اندور شہر کی صفائی کی تاریف کی وہیں مہان آریمان کے پیتا کیندری منتری جو تیرہ دیتے سندھیا بھی بھارت اسٹریلیا ونڈے میچ دیکھنے کے لیے اول کم سٹیڈیم پہنچے تھے سب اندور کے جو ہمارے سدسجہ ہے جو ہمارے کمیٹی کے سدسجہ ہے میں ان کو بہت بہت بدھائی دینا چاہوں گا اتنی اچھی طریقے سے یہ پورا جو ایوینٹ ہے اورگنایز کرنے کے لیے میں نے پورا سٹیڈیم آج گھوما ہے لوگوں سے باتچیت کی ہے ان کو بھی بہت مزا آیا ہے جس طریقے سے اگرانیزیشن ہوا ہے ساف سفائی میڈیا کا ایریا آرڈینس کا ایریا ٹیمز کے ایریا کھانا جس طریقے سے ریسائکلنگ کا پولسی ہے وہ بھی آپ کے جو اندور کا شہر ہے اس کا رفلیکشن ہے کیونکہ اندور سب سے ساف شہر ہے بلکل زیرو ویسٹیج پہ انہوں نے ایک پولسی بنایا ہے تو میں سب کو بدای دینا چاہوں کھنڈوا کے ہر سود میں شریرام اور ہرمن تک اتھا کرنے پہنچے باگشور دھام کے پیٹھا دیشور دھیریندر کرشن شاستری نے پھر کہا یہ بابر کی نہیں رگھبر کی دھرتی ہے انہوں نے ساناتن کی بات کی ہندو راشتر کی بات کو دھورایا لیکن اس بار ان کے نشانے پر ہندو دھرم گروہ بھی آ گئے انہوں نے کہا کہ دھرم گروہوں کو دکان بند ہونے کا ڈر رہتا ہے ہر سود میں سجا دیوی دربار دو دنوں تک بیراجے باگشور سرکار جاؤ ہم بھی کہتے ہیں آج سے تمہاری سمسیہ تمہاری نہیں ہے آج سے تمہاری سمسیہ ہمارے باگشور بالا جی کی ہے ہمارے سنیاز جی بابا کی ہے جاؤ تم پیسی کرنا پرارمب کر دو مہینے میں ایک بار دو مہینے میں ایک بار دھام جانا پرارمب کر دو دھرم گروہ کی دکان بند ہونے کا ڈر جاؤ تم پیسی کرنا پرارمب کر دو مہینے میں ایک بار دو مہینے میں ایک بار دھام جانا پرارمب کر دو ہاں جانا جب جب خوب بڑیہ بیبستہ ہو کرایا ادھار اٹھا کے مت جانا نہیں تو پتو لگے تم جاؤ امیر بن بے ٹیکسی والے امیر ہو جائیں تم گریب ہو جاؤ یہ بات ہم اسی لئے بولتے ہیں بھارت کے دھرم گروہ وہ اسی لئے نہیں بولتے کیوں کہ دھرم گروہوں کو ڈل لگا رہتا ہے کئی ہماری دکان بند نہ ہو جائے ہماری کوئی دکان ہے نہیں ہے دان ہم لیتے نہیں ہے بابر کا نہیں رگھوور کا دیش یہ بجرنگ بلی کا دیش ہے بابر کا نہیں یہ رگھوور کا دیش ہے بہت ہو گئے ہم نہیں چلے گا لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ اینسی باتیں بول دیتے ہو جس سے لوگ بھڑک جاتے ہیں ہم بھڑکاتے نہیں ہیں ہندوؤں کو جگاتے ہیں ہم ہر بار یہی دہرائیں گے ہندوستان ہمارا ہے ہندو راشتر بنائیں گے ایک بار نہیں دو بار نہیں ہر بار یہی دہرائیں گے ہندوستان ہمارا ہے تو ہندو راشتر بنائیں گے اب جس کو دکت ہو وہ حاج مولا کھا لی چمتکار پرچا سے نہیں ہنمان چرچا سے میرے بھاگ لو پرچا تو بہانہ ہے اصلیت میں چمتکار تو پرچا سے نہیں ہنمان جی کی چرچا سے ہوتا ہے گھنوا سے نیوز 18 کے لیے امیت جائسوال کی ریپورٹ کھنوا کے ہر سود میں آجت ہنمانت کتھا میں باغیشور دھام کی پیٹھا دیشور پنڈی دیرندر کشن شاستری کے دوارہ ونبانتری ویجائے شاہ کے پرچے کے بارے میں پوچھے جانے پر یہ وشہ اب چرچا کا وشہ بن گیا دراصل ونبانتری ویجائے شاہ پنڈی دیرندر شاستری کے ہنمانت کتھا میں پہنچے تھے اور اس وران بابا باغیشور نے منتری جی سے پرچی کے بارے میں پوچھ لیا اور اس بات کو منتری جی نے ہس کر ٹال دیا تب باغیشور بابا نے منتری جی کو من کا صاف بتایا سناتن کی شکتی اور بھولے نات کی بھکتی نے دھار کے شویب شیخ کو راج گپتہ بنا دیا ہندو دھرم سے پربابت ہو کر شویب ہندو بن گئے ایک ریپورٹ دیش بھر میں سناتن پر بحث چھڑی ہے یہ بحث بھولو کر رہی ہیں جنہیں شاید پتا ہی نہیں کہ سناتن کیا ہے انہیں کون بتائے کہ سناتن وہ ہے جو سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے یہ تصویریں دیکھئے مونڈن کے بعد پویتر نرمدہ سنان بھکتی بھاو سے بھولے نات کی آرادنا یہ شویب شیخ ہیں جو سناتنی بننے کی یاترہ پر نکل پڑے ہیں جس ہندو دھرم پر آگھات سیاسی فیشن بن چکا ہے دھار کے رہنے والے شویب نے اس دھرم کا مرم سمجھا ہے سناتن دھرم نے انہیں اتنا پر بھاویت کیا کہ شویب خود ہندو بن گئے بھولے نات کی بھکتی نے شویب کو راج گپتہ بنا دیا میں انہیں دھرم میں سے آنا چاہتا ہوں ایک تو کیا ہے کہ میرے کو اس کے جو ہولی ڈیز ہوگیر آتے ہیں ہولی، تیوہار جو ہوتے ہیں یہ میرے کو بہت اچھے لگتے ہیں اور میں سب سے اپنے بھولے نات جی کو مانتا ہوں حالکہ بھگوان تو سب ہی ہیں ٹھیک ہے نا میں بھولے نات جی کو سلوسے ہی فولو کرتا آ رہا تھا اس لیے میں سناتن دھرم میں آنا چاہتا تھا اتر پردیش کے رہنے والے شویب شیخ کافی سمیسے دھار میں رہ رہے تھے جیسے کی یہ خود بتا رہے ہیں یہ پچھلے تین سالوں سے ہندو دھرم اپنانے کی کوشش کر رہے تھے اور آخرکار یہ کوشش کامیاب ہوئی نرمدہ گھاٹ پر مونڈن اور پویتر سنان کر شویب نے ویدھی ویدھان سے سناتن دھرم گرہن کیا اس دوران ہندو سنگٹھنوں کے کاری کرتا بھی یہاں موجود رہے جنہوں نے ہندو دھرم میں راج گھپتا کا سواغت کیا یہ سناتن کی شکتی ہے بھولی نات کی بھکتی ہے کہ شویب اب راج گھپتا ہیں سناتن پر حملہ بولنے والوں پر یہ زوردار پرہار ہے ہندو اور ہندوتو پر سوال اٹھانے والوں کو یہ جواب ہے نوین مہر نیوز ایٹین دھار ریبہ میں پردیش کا پہلا ایکو پارک کا لوکارپن ہو گیا ویدھان سبھا دھیکش گریش گوٹم اور جنہ سمپر کے منتری راجیندر شکلا نے پارک کا لوکارپن کیا آپ کو بتا دیں کہ یہاں مہمرتن جائے کا جاپ اور ہون کارکرم رکھا گیا اس کے بعد پارک جنتہ کے لیے کھول دیا گیا یہ پارک پچیس کروڑ کی لاغت سے بن کر تیار ہوا ہے اور اس ایکو پارک کو بیہر ندی کے ٹاپو کو وکسٹ کر کے بنایا گیا پارک میں ریسٹورینٹ، ایڈوینچر، سہیت بوٹنگ کی بھی سویدہ ہے پارک میں کوئی سرکاری راشیب نہیں خرچ کی گئی پوری لاغت جنب حاگیداری کے تحت پی پی ٹی نویش پر آدھاری تھی ہم سبھی جانتے ہیں خطروں کے کھلاڑی جو اپنی جان کی بازی لگانے تک کو ہر دم تیار رہتے ہیں لیکن وہی دوسری طرف نیتا یا منطری ہمیں پوری سرکشہ کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں لیکن ریوہ میں منطری راجعندر شکلہ نے وہی کیا جو خطروں کا کھلاڑی کرتے ہیں اور اب یہ چرچہ کا بشاہ ہے آپ ڈالیں اس رپورٹ پر نظر مجھے دیجئے اجازت نمسکار نا کوئی در نا کوئی فکر سکائی سائیکلنگ میں کیا کمار آم طور پر نیتا منطری جھک سفید کورتے میں ہاتھ جوڑے نظر آتے ہیں رواب بھی دکھاتے ہیں اور ان کے آج پاس بڑی ساری ٹولی نظر آ جاتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی کسی منطری کو دیکھا ہے سٹنٹ کرتے ہوئے گھر نہیں تو دیکھئے تصویر چل رہی ہے تیاری ہو گئی ہے ٹیسٹنگ اور منسٹر صاحب بھی ہے تیار بس کچھ دیر کا اندرسہ اور لیجئے چل پڑے منطری جی خطروں کی ڈگر یہ سٹنٹ ہے سکائی سائیکلنگ کا اور دیکھئے نیچے اپھانتی ندی اور اوپر سائیکل پر منطری جی نہ کوئی دار نہ کوئی فکر نہ کوئی ہجکی جہٹ اس سائیکل پر سوار ہے مدھی پردیش کے جن سمپرک منطری راجیندر شکل جنہوں نے بڑی بے فکری سے ہوا میں تاروں کے سہارے چلنے والی سائیکل سے ندی کے ایک چھوڑ سے دوسرے چھوڑ تک ہوا میں بیہر ندی کو پار کیا دراصل خطروں کی کھلاری بنے جن سمپرک منطری کی سٹنٹ کا نظارہ ریوہ میں بند کر تیار ہوئے ایکو پارک کا لوکارپنا ہونے سے پہلے کا ہے یہاں منطری راجیندر شکل نے سکائی سائیکلنگ کا ٹرائل کیا راجیندر شکل نے ایکو پارک میں بنایا گے ایڈونچر سپورٹ کی سائیکلنگ کا ٹرائل کسی اور سے نہیں بلکہ خود کرنے کا تہہ کیا بتا دیں کہ پارک کو ریوہ شہر سے نکلنے والی بیہر ندی کے ٹاپو پر وکسط کیا گیا ہے جہاں سبھی کے منورنجن اور سکون کی ضروری چیزیں اپلبد کیے جانے کا پریاست کیا گیا ہے ریوہ سے نیوز ایٹین کے لیے شیویندر بگھیل کی ریپورٹ